اگر کسی کے گھر پر جن آتے ہوں ہمزات آتے ہوں اسیب آتے ہوں معقلات آتے ہوں چڑیلے آتی ہوں یا اس قسم کی کسی بھی قسم کی مخلوق آتی ہو تو آج رسول اللہ کا ایک خط ایک تعویز آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس گھر میں یہ تعویز لگ جائے گا یا کسی آدمی پر یہ چیزیں آتی ہوں اور اس کو یہ تعویز بنا کر دے دیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ جنات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا وہ گھر محفوظ ہو جائے گا وہ دکان وہ کاروبار وہ جگہ ان چیزوں سے محفوظ ہو جائے گی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو حساب ہو جنات کا مسئلہ ہو جادو کا مسئلہ ہو آپ ہمارے ساتھ ورس ایپ کے ذریعے اور کومنٹ کے ذریعے رابطہ بھی کر سکتے ہیں سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز سنتا ہوں یہ وہ لوگ سمجھے کہ جن کے گھروں سے آوازیں آتی ہیں چیخوں کی ایسی آوازیں آتی ہیں اور بولنے کی آوازیں آتی ہیں بات کرنے کی آوازیں آتی ہیں اور پھر وہ چکی بن بناہت کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بجلی کیسی سختی سے سر اٹھاتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے سین کے اندر ایک سایہ سا ہے ایک بلیک سا سایہ سا ہے اور وہ میری طرف مو کر کے انگارے نکا رہا ہے تو یہ ایسی سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باتیں بیان کی تو آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا علی المتزا شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا یہ خط آقا کریم علیہ السلام نے تعویز لکھوایا حازہ کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین الہ آخر تک جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو یہ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس تعویز کو رسول اللہ نے لکھ دیا تو میں نے اس کو فولڈ کیا اور اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیا حضور نے فرمایا تھا تکیہ کے نیچے رکھ لینا تو کہتے ہیں کہ راز ساری میرے گھر سے رونے کی آوازیں آتی رہیں اس تعویز کی وجہ سے ہم مر گئے ہیں لٹ گئے ہیں پٹ گئے ہیں اور فرمایا اس کے بعد میرے گھر میں امن اور سکون ہو گیا تو یہ اس تعویز کو مولانا اشرف فرید تھانوی صاحب نے اپنے کتاب آمال و وضائف میں بھی بیان فرمایا ہے یعنی اس کی اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن پریکٹیکل طور پر جنہوں نے اس کو کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تعویز اثر رکھتا ہے اس کی بڑی برکات ہے بڑا اثر ہے تو اب اپنے گھر کو کاروبار کو اپنی دکان کو جنات سے ہمازات سے معقلات سے چڑلو سے شیعتین سے محفوظ رکھنے کے لیے اور خود کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ بہت مجرب ہے اپنے گھر میں کسی جگہ پر عویزہ کر دیں کاروبار میں کسی جگہ پر عویزہ کر دیں تو انشاءاللہ تعالی گھر ہمیشہ کے لیے ایسے چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا جگہ اور وہ انسان جس پر ایسی چیزیں آتی ہیں چڑلے آتی ہیں جنات آتے ہیں اور معقلات آتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے ان چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا